اسلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق عزیزہ ڈال تیہاز کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے انویسٹیگیشن امور کی اپگریڈیشن سے متعلق اہم اجلاس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور شارک جمال نے انویسٹیگیشن پولیس کے پیشہ ورانہ امور اور وسائل بارے بریفنگ دی انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے سی سی پیو لاہور کو نئی گاڑیوں کی پہلی کھیپ انویسٹیگیشن ونگ کو فرہم کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ جرائیم لوگنے کی بہترین پولیسی مقدمات کو ورڈ کاؤٹ کر کے ملزمان کو قانون کی گریفت میں لانا ہے تفتیشی افسران کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے موثر منیٹرنگ کے ساتھ انہیں ہر ممکن وسائل فرہم کیا جائیں زیادہ کرائیم والے تھانوں میں انویسٹیگیشن پولیس کو زیادہ وسائل اور سہولیات فرہم کی جائیں تفتیشی افسران پر کیسز کا دباؤ کم کرنے کے لیے قابل اور تعلیم یافتہ اہل کاروں کے انویسٹیگیشن میں تائیونات کیا جائے انویسٹیگیشن ونگ کی کل نفری چار ہزار اکسو ستتر میں مقدمات کی شرح کے لحاظ سے خاطر خواہ اضافہ کیا جائے انویسٹیگیشن ونگ کو کمپیوٹرز، پرنٹرز، لوکیٹرز سمیت دیگر وسائل کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے غلط ایف آئی آر درج کروانے اور جھوٹی درخواستی دینے والوں کے خلاف دفعہ ایک سو بیاسی کی کارروائی کو یقینی بنایا تیسل آباد میں پیٹرولنگ پولیس کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت کے واقعے کا مقدمہ درج مقدمے میں پیٹرولنگ پولیس کے چار اہل کاروں شاہد منظور غلام دستگید، عثمان حمید اور محسن صفیان کو نمزد کیا گیا ہے پیٹرولنگ پولیس نے پہلے چیچا سٹاپ پر کار کو روکا اس دوران گاڑی میں سوار وقاس اور اہل کاروں میں تلخ خلامی ہو گئی گاڑی بھگانے پر پیٹرولنگ اہل کاروں نے تاقب کیا اور آرے بزار کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے وقاس زخمی ہوا جو بعد ازا جہاں بھہک ہو گیا مقدمے میں نامزد چاروں پیٹرولنگ اہل کاروں کو پولیس پہلے ہی کرفتار کر چکی ہے آئی جی پنجاب کی قصور وران کے خلاف سکت محکمانہ اور قانونی کار روائی کی ہدایت آئی جی پنجاب انام گنی کا کہنا ہے کہ دورانے ڈیوٹی ایک خطیارات سے تجاوز اور شہریوں سے غیر محذب رویہ کسی صورت قابلے قبول نہیں ایسے واقعات میں ملوث افسران اور اہل کاروں کے خلاف ترجیحی بنیادوں پر کار روائی یقینی بنائی جائے سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر اچانک تھانا گارڈن ٹون پہنچ گئے غلام محمود ڈوگر نے تھانا محرر روم اور فرنڈ ڈیسک کا وزٹ کیا ترخواستوں کے اندراج کا ریکارڈ چیک کیا غلام محمود ڈوگر کی تھانا محرر سے ریکارڈ ریجسٹرز بارے پوچھ گچ ایسے چو سے علاقے میں کرائم بارے استفسار کیا حوالات میں موجود قیدیوں سے بھی ملاقات کی اور سہولیت کا جائزہ لیا ناکست صفائی سٹرائی پر ایسے چو سے اظہاریں نرازگی سی سی پیو لاہور کا نقائش دور کر کے تین دن میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم غلام محمود ڈوگر کی پینڈنگ درخواستوں کو جل دس جل نمٹانے کی ہدایر سربراہ لاہور پولیس کی نئی کمان سنبھالتے ہی جرائن کے گرافٹ میں واضح کمی سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی دور درست پولیسیوں کی وجہ سے جرائن میں واضح کمی ہوئی روا سال کے پہلے انیس یوم میں گزشتہ سال کی رسمت جرائم میں تیس فیصد کمی دیکھنے میں آئی ڈکیٹی کی وارداتوں میں چونسٹ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی موٹر سائیکل اور گاڑی چھینے کی وارداتوں میں چونسٹیس فیصد کمی ریکارڈ رہزنی کی وارداتوں میں پچیس فیصد کمی ریکارڈ ڈکیٹی مضاہمت پر قتل کی وارداتوں میں پچاس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی قتل کے واقعات میں پانچ فیصد کمی دیکھنے میں آئی شاہدرہ ٹون پولیس نے ایک سائز دفتر میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تلہان نامی ملزم سے اسلحہ برامت حوالات میں بن سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے ساندھا پولیس نے لاہور پولیس کو مطلوب موبائل سنیچر گینگ گرفتار کر لیا موبائل سنیچر گینگ کے دو ارکان گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو پسٹلز اور گولیاں لاکھ روپے مالیت کے بیس موبائل فانز برامت ملزمان نے ابتدائی تحقیقات پر متعدد وارداتوں کے انکشاف کیا اس پی اقبال ٹون کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کار روائیاں جاری رکھیں گے انویسٹگیشن پولیس شاہدرہ نے شاہو ڈکیٹ گینگ کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ عثمان سمیت اس کے ساتھی تاریخ اور محمد شاہ شامل گرفتار ملزمان سے نو موبائل فانز دو لاکھ روپے نقدی اور ناجال اسلحہ برامت ملزمان سابقہ ریکورڈ جافتہ ہیں اور پنتالیس سے زائد مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھے ڈی آئی جن انویسٹگیشن شارک جمال خان کا کہنا ہے کہ ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتیں کرنے والے ملزمان کے خلاف کار روائیاں جاری رہیں کہانہ پولیس نے تین رکنی موٹر سائیکل ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں آقیب، عرف عقی، علیاس اور آمیر شامل مقدمات درج مزید تفتیش جاری گرفتار ملزمان سے چار موٹر سائیکلز، پچاس ہزار روپے، دس موبائل فانز اور اسلحہ برامت ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف ایس پی مورنل ٹاؤن دوست محمد کی اسچو کہانہ اور ان کی ٹیم کو شہباز ریسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بنشرف کی ہدایات پر عادی بھیکاریوں کے خلاف ٹلیک ڈاؤن جاری آدی بھیکاریوں کے خلاف اور استحصال شدہ بچوں کے لیے چکوال پولیس سرگرمی عمل استحصال شدہ بچوں کے متعلق اطلاع کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی ہلپ لائن ڈبل ون ٹو ون پر اطلاع دیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی